تبارک الذین الزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا اسلامی تاریخ غزوہ دومت الجندل پچیس ربیع الاول پانچ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شام کی سرحت کے قریب دومت الجندل کے مشرق قبائل نے قافلوں پر ڈاکیں ڈال رکھے ہیں اور گزرنے والوں سے سامان لوٹ لیتے ہیں نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کر لی ہے ان خبروں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سباہ بن عرفتہ غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا امیر بنایا اور سخت گرمی ریگستانی سفر اور ناسازگار حالات کے باوجود ایک ہزار صحابہ کا لشکر لے کر ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے مسلمان شدید گرمی کی وجہ سے رات میں سفر اور دن میں آرام کرتے تھے دس منزل تے کرنے کے بعد جب صحابہ نے دومت الجندل پہنچ کر قیام فرمایا تو کفار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روہ بتاری ہو گیا اور گھبرہت کے عالم میں دومت الجندل کے گورنر کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ہمراہ جنگ کیے بغیر مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے جنگ کیے بغیر مدینہ